احمده و اسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العزیم مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار بیان ان نشستوں میں ہوگا اس کا نقطہ آغاز بھی صورت العصر ہے اور اس کے بعد بھی اس کا پورا تانہ بانہ اسی صورہ مبارکہ کے گرد گھومتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی نجات کے لوازم اور اس کی فلاح اور کامیابی کی شرائط کو بیان کر دیا ہے یعنی ایمان عمل صالح تواسی بالحق اور تواسی بالصبر یہی وجہ ہے کہ یہ منتخب نساب چھے حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں صورت العصر کے علاوہ چند اور مقامات ایسے شامل ہیں جن میں ان تمام لوازم نجات کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ آتے ہیں تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفاصیل پر مشتمل ہے انفرادی صیرت و کردار گھریلو اور عائلی زندگی سماجی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہدایات اور سب سے آخر میں مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی سے متعلق ہدایت و رہنبائی یہ اس تیسرے حصے کے مضامین ہیں چوتھا حصہ تواسیب الحق کے اعلی مراتب پر مشتمل ہے یعنی شہادت علی الناس غلبہ دین حق اور اس کے لئے جد و جہد جس کے لئے قرآن مجید کی جامع استلاح جہاد فی سبیل اللہ ہے پانچمہ حصہ سبر و مسابرت کی تلقین پر مشتمل ہے اور آخری حصے میں پھر قرآن مجید کی ایک نہایت جامع صورت یعنی صورت الحدید ہے کہ جس میں پھر ان تمام تعلیمات کو یک جا جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے اس تمہید کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر صورت العصر پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں اس صورہ مبارکہ کے بارے میں چار باتیں تمہیدن نوٹ کر لینی چاہیں پہلی یہ کہ یہ صورہ مبارکہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اس لئے کہ یہ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور قرآن مجید میں کوئی صورت تین سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل تین ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں جن میں سے ایک صورت العصر ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے یعنی والعاصر دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے قرآن نے اپنے بارے میں سورہ حود میں یہ الفاظ رشاد فرمائے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی گویا کہ قرآن مجید میں ابتدا میں وہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں جو انتہائی جامع ہیں اور اس کے بعد انہی کی تفصیل ہے جو لمبی صورتوں میں وارد ہوئی ہے اس اعتبار سے بھی گویا صورت العصر جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدا میں نازل ہوئی تیسری بات یہ کہ اگرچہ ویسے تو پورا قرآن مجید عربی عدب کی میراج ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک موجزہ ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات عدبیت اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس قیفیت کے حامل ہیں کہ ہر گلے را رنگ و بوے دیگر است اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ صورت العصر قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی ایک نہایت اعلی مثال ہے کہ نہایت اعلی مزامین اور نہایت دقیق مزامین نہایت سادہ الفاظ میں بیان ہوئے ہیں اس صورت مبارکہ میں کوئی بھاری بھرکم لفظ یا کوئی سقیل اسطلاح وارد نہیں ہوئی وہیں ہمیں اس کی سلاست کے پردوں میں جب انسان ان علوم و معارف کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان حقائق کی طرف رہنمائی پاتا ہے کہ جو اس میں نہایت اختصار کے ساتھ سمو دیئے گئے ہیں تو واقعاً قرآن مجید کے عجاز اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کا سر بے اختیار چھک جاتا ہے تمہیدی امور میں سے چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے نوع انسانی کو رہنمائی عطا کرنا ہے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح طریقے کی طرف رہنمائی صراط مستقیم اور سواہ سبیل کی طرف رہنمائی یہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی ایک اتنی جامع صورت ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کے مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجر تیبہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک اثر ہمیں ملتا ہے حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تبرانی نے مرجم العوسط میں اور امام بحقی نے شعوب الایمان میں نقل کیا ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَلْ تَقَيَا لَمْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَقْرَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ سُورَةَ الْعَصْرِ سُمَّ يُسَلِّمُ عَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی باہم جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے جدہ دہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہ لیں اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی کس قدر قلبی انس اس سورہ مبارکہ کے ساتھ تھا عیمہ اربعہ میں سے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا امام شعفی فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ حَاظِهِ سُورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت رہنمائی کے لئے کافی ہو جائے گی امام شعفی کا ایک اور قول مفتی محمد عبدہو نے نقل کیا ہے تفسیر پارہ عم میں جس کی روح سے امام شعفی فرماتے ہیں کہ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَ لَقَفَةِ النَّاسُ اگر قرآن مجید میں سوائے سورہ عصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لئے کافی ہوتی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا وہ اندازہ کہ جو امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو ہوا ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سے اصحاب علم و فضل نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو پہنچانا ہے چنانچہ مولانا عبدالباری ندوی نے اس سورہ مبارکہ کے بنیاد پر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک خاصی زخیم کتاب لکھی امام حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا خود میرا اپنا احساس یہ ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا کہ جہاں تک سرات مستقیم و سواس سبیل اور انسان کی فوض و فلاہ کے لمازم اور نجات کی شرائط کے بیان کا تعلق ہے یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے جس طریقے سے توہید کے بیان میں سورہ اخلاص قرآن مجید میں نہایت اہمیت کی حامل ہے اسی وجہ سے اس کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت قرار دیا گیا بلکل اسی طرح قرآن مجید کے مقصد نزول یعنی ہدایت الناس لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے اور سرات مستقیم کے سنگ ہائے میل کو نمائن اور واضح کرنے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بعین ہی اسی جامعیت اور عظمت کی حامل ہے جس جامعیت اور عظمت کی حامل سورہ اخلاص ہے توحید کے بیان میں اس سورہ مبارکہ پر اگر غور کیا جائے اور اس کا ترجمہ سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ اگرچہ یہ تین آیات پر مشتمی ہے لیکن ایک سادہ جملہ ان تین آیات سے وجود میں آتا ہے اس لیے کہ اس کی درمیانی آیت ان الانسان لفی خسر جو عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزیت کی حامل ہے اس میں انسان کے خسارے اور گھاٹے انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے جس پر پہلی آیت میں ایک قسم کھائی گئی ہے زور بیان کے لیے تعقید کے لیے اور شہادت کے اعتبار سے یہ دونوں آیات مل کر ایک قائدہ کلیہ کے بیان کی حیثیت اختیار کرتی ہیں جس سے ایک استثناء کو تیسری آیت بیان کر رہی گویا کہ پہلی آیت صرف ایک قسم پر مشتمل ہے اور قسم کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے اور تیسری اور آخری آیت ایک استثناء پر مشتمل ہے اور استثناء کا مفہوم واضح نہیں ہوتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ استثناء کس سے کیا جا رہا ہے وہ قائدہ کلیہ کونسا ہے کہ جس سے یہ استثناء بیان ہو رہا ہے اس طرح یہ تینوں آیتیں مل کر ایک سادہ جملہ بنتی ہیں والعاصر زمانے کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے بھلے عمل کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرَ اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی اس جملے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں یا یوں کہہ لیجے کہ اپنے لوح قلب پر نقش کر لیں یا لوح ذہن پر کندہ کر لیں اور اس پر ذرا سا غور کریں تو چار ہی باتیں وہ ہیں کہ بعدنہ تعمل ہمارے سامنے آئیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بڑے موقت پیرائے میں کہی گئی بڑی تعقید کے ساتھ کہی گئی ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قسم ہمیشہ تعقید کے لیے کھائی جاتی ہے اگرچہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مجرد اللہ کا فرمانا ہی انتہائی تعقید کا حامل ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن جہاں اللہ تعالی کسی بات کو مزید موقت کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے آغاز میں کوئی قسم بارد ہوتی ہے پھر سب کو معلوم ہے کہ حرف انہ تعقید کے لیے آتا ہے جس کا ترجمہ بالعموم ہوتا ہے تحقیق یقیناً بلا شک و شبہ اس کے بعد حرف لام کا اضافہ ہوا لفی شک لفی خسر یہ لام بھی تعقید کے لیے آتا ہے مزید بھی وہ تمام اسالیب جن کا یہاں بیان کچھ سقالت کا حامل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ عربی نحب کے قوائد سے متعلق ہیں واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے جتنے ممکن اسالیب ہیں وہ سب کے سب اس جملے میں جمع کر دیے گئے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ سوائے ان کے جن میں چار شرطیں پوری ہو رہی ہوں ایمان اور عمل صالح اور تواثِبِ الحق اور تواثِبِ السَّبْرِ دوسری بات جو باعدنا تعمل سامنے آتی ہے بلکہ جس کے لئے کہنا چاہیے کہ تعمل اور غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں یہ حقیقت اس جام جہاں نماز سے از خود چھلک رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک نیار وارد ہوا ہے ہر شخص جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے سی و جہد کر رہا ہے محنت و مشقت کر رہا ہے اس کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی میار موجود ہے اور اگر ہم تجزیہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے دنیا میں کسی انسان کی کامیابی کے میارات دولت و سروت ہیں حیثیت و وجاہت ہیں شہرت و ناموری ہیں کار و بار اور جائداد ہیں بلڈنگیں ہیں ساد و سامان ہیں جدید دنیا میں کاریں ہیں یا اور جو اس جدید متمدن زندگی کے لوازم ہیں ان چیزوں سے بالعموم کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کو نہ پا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ میں اس کے ایک بلکل برقس تصور سامنے آتا ہے انسان کی کامیابی نہ دولت و سروت سے ہے نہ شہرت و ناموری سے ہے نہ حیثیت و وجاہت سے ہے نہ دنیاوی اقتدار سے ہے بلکہ انسان کی کامیابی کے لوازم ایمان عمل صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر گویا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی انسان کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کے لیے پیٹ بھرنے کو بھی موجود نہ ہو اور تن دھاپنے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہ ہو اور سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس دولت ایمان ہے عمل صالح کی پونجی ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے اس کا دامن کچھ بھرا ہوا ہے تو وہ انسان ازروع قرآن ازروع سورہ والعصر ایک کامیاب انسان قرار پائے گا اس کے برعکس خاکسی کے پاس نمرود اور فرعون کسی پادشاہی ہو یا قارون کا سا خزانہ ہو یا دنیا کی دوسری تمام چیزیں انتہائی کسرت اور بہتاد کے ساتھ جمع ہو گئی ہو لیکن وہ ایمان سے تہی دامن ہو اعمال سالح کی پونجی اس کے پاس نہ ہو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے وہ عاری ہو تو وہ شخص ازروع قرآن ازروع سورة العصر ناکام ہے خائب و خاسر ہے نامراد ہے غور کیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس حقیقت کو جان لینا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس پر دل کا ٹھکے رہنا مشکل ہے اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے اگر کسی وقت کوئی لمبی چمکیلی سی کسی بھڑکیلے رنگ کی اور نئے موڈل کی کار کسی کے پاس سے زناٹے کے ساتھ گدر جاتی تو واقعہ یہ ہے کہ آساب میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اگر کسی آلی شان محل کے سامنے سے گزر ہو جس میں زندگی کی تمام آسائشیں فراہم ہو تو واقعہ یہ ہے کہ انسان نفس انسانی اس سے ایک تاثر قبول کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چمک دمک یہاں کی رونقوں سے متاثر ہو جانا یہ انسان کے لیے اس کی فطری کمزوریوں میں سے ایک ہے لہٰذا ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو ایک مرتبہ مان لینے کے بعد اس کا بار بار عادہ کیا جاتا رہے اس حقیقت کی طرف ذہن کو منتقل کیا جاتا رہے اس کی یاد دہانی ہوتی رہی یہی وہ بات ہے کہ جو صحابہ اکرام کے اس تعامل میں سابق لے آتی آخر وہ کیوں ایک دوسرے کو سورة العصر سنایا کرتے تھے اسی لیے کہ یہ حقیقت ذہن کے سامنے موجود رہے قلب میں مستحضر رہے کہ انسان کی کامیابی روپے پیسے سے نہیں ہے انسان کی کامیابی دونت اور جائدات سے نہیں ہے انسان کی کامیابی دنیاوی اقتدار سے نہیں ہے انسان کی کامیابی شہرت اور ناموری سے نہیں ہے بلکہ انسان کی کامیابی کے لوازم بالکل دوسرے ہیں وہ ایمان ہے عمل صالح ہے تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے تیسری بات جو اس سورہ مبارکہ پر ذرا سا غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اس صورت میں انسان کی کامیابی کے اعلیٰ مراتب کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ مجرد کامیابی خسارے اور گھاٹے سے بچ جانے کی شرائط کو بیان کر رہی ہے معلوم ہوا کہ یہ کم سے کم لوازم نجات ہیں یہ انسان کی کامیابی کی کم سے کم شرائط ہیں جس سے کم تر پر نجات کا کوئی تصبر نہیں اس لیے کہ اگر یوں کہا گیا ہوتا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بڑے اعلیٰ مراتب نصیب ہوں گے ان کے درجات بہت بلند ہوں گے جن میں یہ چاروں شرطیں موجود ہوں تو وہاں امکانی طور پر یہ خیال آ سکتا تھا کہ مجرد کامیابی کے لیے ناکامی سے بچنے کے لیے اس سے کسی قدر کم تر پر بھی امید کی جا سکتی ہے لیکن یہاں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ معلوم ہوا کہ یہ انسان کی کامیابی کا کم سے کم تقاضہ اس کی فوض و فلاہ کے کم سے کم لوازم چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات جو اس ایک جملے کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر اس پر غور و فکر سے انسان کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوازم نجات بیان ہو رہے ہیں یہاں انسان کی کامیابی کو جن شرائط سے مشروط کیا گیا ہے وہ سب کی سب ناغذیر ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ساکت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس میں کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ موجود ہو یا صرف ردیف و قافیہ کی ضرورت کے تحت کچھ اضافہ کر دیا گیا اس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ اٹل ہے اس میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ جو کی تو حقیقت ہے اس میں کسی قطع برید اور کسی کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں یہ کلام الہی ہے اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی معالج کسی مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جو چار اجزاء پر مشتمل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ چاروں اجزاء اس نسخے کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں بلکہ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جز میں اگر کسی ایک دوام میں اگر کوئی مذرت کا پہلو ہو تو دوسرا جز اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے مشلح کی حیثیت سے اب اگر کوئی مریض اپنی آزاد مرضی سے اس نسخے میں سے کسی جز کو ساکت کر دے تو کم سے کم بعد جو کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ اب یہ اس معالج یا حکیم کا نسخہ نہیں ہے اب اس کی ذمہ داری خود اس شخص پر ہے جس نے اس میں قطع مریض کی ہے یا کمی بیشی کی ہے اور معلوم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کو چار شرائط سے مشروط کی آئے ظاہر ہے کہ یہ چاروں شرائط نہ گزید ہیں ان میں سے کسی شرط کو ساکت کرنے کا کسی کو اختیار نہیں یہ بات اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت امت مسلمہ میں عملی اعتبار سے جو تنزل اور انہتات ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے اور ایمان کا بھی صرف وہ قانونی پہلو جو اقرارم باللسان سے متعلق ہے یہ بات آج امت مسلمہ کے ایک بہت بڑی عزیم اقصریت کے ذینوں میں بیٹھ گئی ہے کہ کلمہ گو بہرحال نجات پا جائے گا یہ کلمہ گو ہونا جو اسے صرف وراستن مل گیا ہے جس کے لئے اس نے کوئی محنت نہیں کی جس کے لئے اسے کوئی تر کوئی اختیار کے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑا جب انسان کو یہ بات بتا دی جائے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نجات اور کامیابی اور گویا کہ بخشے بخشائے ہونے کی حیثیت جنتی ہونے کا معاملہ تو ہمیں از خود حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی عملی کھکھیر مول لینا کوئی اور مشکلات اور ذمہ داریوں کا بوجھ سبھالنا اس کی انسان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ ہے وہ چیز کہ جس نے امت کو عمل سے فارغ کر دیا وقال علامہ اقبال پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ جہاں تک تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق ہے دعوت اللہ تبلیغ دین عمر بالمعروف نہیں ان المنکر جہاد فی سبیل اللہ شہادت علی الناس یہ چیزوں تو گویا کہ مسلمانوں کے تصور دین سے بلکل خارج ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے ہر مسلمان اس کے لئے مکلف نہیں ہے ان تمام تصورات کی ایک بھرپور نفی اس سورہ مبارکہ کے صرف چند الفاظ کے ذریعے کی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے زمانہ اس پر گواہ ہے زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے ماں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کر رہے ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب الصبر یہی وجہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں سورة العصر پر کلام جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے لئے ان اللہ تعالیٰ حکم بالخسار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ صادر فرما دیا ہے خسارے کا اور گھاٹے کا اور بربادی کا اور تباہی کا لجمیع الناس پوری نوع انسانی کے لیے تمام انسانوں کے حق میں سوائے ان کے جو ان چار چیزوں کا احتمام کریں جو ان چار شرائط کو پورا کریں جو ان چار ذمہ داریوں کو پورا کریں اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس کے بعد امام راضی فرماتے ہیں فَدَّلْ عَزَالِكَ اس سے اس جانب رہنمائی ملتی ہے اَنَّ النَّجَاطَ مُعَلَّقَتُمْ بِمَجْمُوعِ حَذِهِ الْأَشْيَاءِ کے نجات کا دار و مدار کامیابی کا انحسار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر اس بات کو ایک خاص عام انداز میں ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے ان کے مابین ایک منطقی رب تھے اس دنیا میں کسی بھی معاملے میں جو کسی انسان کے سامنے پیش آئے صحیح طرزِ عمل یہ ہوگا کہ انسان سب سے پہلے اس معاملے کی حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے حقیقت کیا ہے پھر جب حقیقت اس پر منکشف ہو جائے تو ایک معقول انسان کے لیے معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اسے قبول کرے اسے تسلیم کرے اگر اس کے قبول کرنے میں کہیں کوئی کسی کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہو کہیں کچھ ذاتی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہو تب بھی وہ اس کے قبول کرنے سے نہ رکے اس لیے کہ وہ حقیقت اس پر منکشف ہو گئی اس کے بعد معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اس حقیقت کا اعلان بھی کرے اس کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس میں آخری درجہ یہ ہوگا کہ اس معاملے میں بھی خواہ مخالفت ہو خواہ استہزا ہو خواہ تمسخر کیا جائے خواہ جان پر بن جائے وہ شخص اپنے اس موقف پر ڈٹا رہے اسی کی طرف بلاتا رہے جیسے کہ سقرات کا معاملہ ہمیں معلوم ہے چند حقیقتیں اس پر منکشف ہوئیں اس نے ان کو خود بھی قبول کیا ان کا اعلان بھی کیا اور اس راہ میں اگر اسے زہر کا پیالہ پی لینا پڑا تو پورے صبر اور ثبات کے ساتھ اس نے اس حقیقت کے اعلان و اعتراف سے باز آنے کی بجائے اپنی زندگی کو قربان کر دینا مناسب سمجھا یہ ہر معقول انسان کے لیے ہر صاحب سیرت و کردار انسان کے لیے یہی ایک روش ہے ان میں سے جس برحلے پر بھی انسان اس معقول روش کو چھوڑ کر اور سیرت و کردار کی اپنے بودے پن کا کوئی ثبوت دے گا معلوم ہوگا کہ انسان ظاہرہ ایک انسان ہے صورتن انسان ہے حقیقی انسانیت سے بہرابر نہیں ہے یہ ہیں وہ چار باتیں جو اس صورہ مبارکہ کو اگر ایک جملے کی حیثیت سے سامنے رکھیں والعصر ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر تو یہ چند حقیقتیں وہ ہیں کہ جو گویا از خود چھلک رہی ہیں ذرا سے تعمل سے انسان ان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے الغلص یہ اس صورہ مبارکہ کی وہ بنیادی رہنمائی ہے جو اس سے بطریق تذکر حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ہم ذرا مزید گہرائی میں اتر کر اس کے مضامین پر غور و فکر کریں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا تھا فہم قرآن کے دو درجے ہیں ایک تذکر اور ایک تدبر تذکر یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا صورت سے اس کا اصل سبق اخص کر لیا جائے اس پہلو سے قرآن مجید ایک بہت آسان اور کھلی کتاب ہے جیسے کہ قرآن مجید خود دعویٰ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَبْ مِلْمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرنا چاہے جبکہ تدبر کے معنی ہے غور و فکر اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی گہرائیاں اتھا ہیں اس پر غور و فکر کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود کوئی انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس قرآن کی گہرائیوں کو ناپ لیا ہے سورة العصر پر جب بطریق تدبر غور کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کی درمیانی اور مرکزی آیت سے نوع انسانی کی ایک عجیب علمیاتی کیفیت سامنے آتی ہے انسان کا انجام بحثیت انسان ان الانسان لفی خسر انسان پر علف لام کا جب حرف تعریف داخل ہوا ہے اسے لام جنس بھی کہہ سکتے ہیں لام حسر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی تمام انسان پوری نوع انسانی لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہاں خسارے سے مراد کوئی دو چار ہزار یا دو چار لاکھ کا خسارہ نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اسطلاح ہے اور اس سے مراد ہے بربادی اور تباہی اور ہلاکت اس لیے کہ قرآن مجید کامیابی کے لیے متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے فوز بھی ہے فلاح بھی ہے سعادت بھی ہے رشت بھی ہے لیکن ان سب کی زد یعنی انٹونیم کی حیثیت سے قرآن مجید اکثر و بیشتر ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ خسر یا خسران ہے ذالکہ ہوا الخسران المبین اس لفظ خسران میں نوع انسانی کے جس علم یہ یا جس ہیومن ٹریجڈی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اسے دو مراتب میں سمجھا جا سکتا ہے ایک خود اس دنیابی زندگی کے دوران وہ محنتیں اور مشقتیں جو انسان کا نصیب ہیں وہ تکالیف اور مسائب جس کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں نوع انسانی کے ایک عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کی بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں کر پاتی پھر یہ کہ اس پر مستضاد ہیں وہ صدمات جن سے انسان دوچار ہوتا ہے کبھی اولاد کی محبت اسے رولاتی ہے کبھی مال کی تمنا اسے تڑپاتی ہے کبھی ناکام آرزویں اس کے گلے کا ہار بنتی ہیں ترہ ترہ کی فرسٹریشنز اور بہت سے نوع کے کنفلکٹس ہیں کہ جن سے انسان دوچار ہوتا ہے یہ تو یوں کہیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے برداشت کرتا ہے اور اس پر یہ سارے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں اور اس کے باوصف وہ زندگی کے اس کھیل کو کسی نہ کسی طریقے پر کھیلتا رہتا ہے لیکن اگر قلب حساس مشاہدہ کرے نوع انسانی کی اس قیفیت کا تو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت پیدا ہوتی ہے جو گوتم گت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جس نے نوع انسانی کے اس علمیہ کا مشاہدہ کر کے اپنا تاج و تخت اور اپنا سارا عیش و آرام تج کر اس بات پر کمر کسلی تھی کہ معلوم کرے گا کہ اس دکھ کا اس تکلیف کا اصل سبب کیا ہے اور اس سے نجات پانے کی سبیل کونسی ہے قرآن مجید نے ایک مقام پر اس پوری قیفیت کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ادا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے بعض اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید دولت مند لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں وہ آرام اور آسائش ہی میں رہتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کی ذہنی کوفت جس نوع کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے انہیں سابقہ پیش آتا ہے وہ بالعموم غربہ کو یا محنت کچھ لوگوں کو ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا بہرحال یہ نوع انسانی کے اس علمیہ کا ابتدائی باب ہے اس کا کلائمیکس اس کا نقطہ اروج وہ ہے جب یہ ساری مشقتیں جھیل کر ساری تکلیفیں پر داست کر کے یہ کمر توڑ دینے والی محنت و مشقت جھیل کر جب انسان دوسری دنیا میں حیات اخربی میں جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور میں کھڑا پائے گا محاسبے کے لیے جواب دہی کے لیے وہ چیز کے جو کسی حیوان کا مقدر نہیں وہ مرحلہ کہ جس سے کسی کولو کے بیل یا بار برداری کے اونٹ کو سابقہ پیش آنے والا نہیں ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے سارے دکھ جھیلنے کے بعد پھر وہ آخرت میں بھی اس گراؤنڈ ایکاؤنٹیبلیٹی کے لیے اس بڑے محاسبے کے لیے اللہ کی حضور پیش کر دیا جائے گا یہ بات ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِحُنِّ لَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ اے انسان خیال سے جس دن نگاہیں بھی اُلٹ جائیں گی اور دل بھی اُلٹ جائیں گے جس کا ایک ہمیں نقشہ ملتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول مبارک میں جو وہ بڑے جذب کی کیفیت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچاہتی ہوئی ایک جڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے جس سے کوئی جواب دے ہی نہیں کرنی ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور بادوم ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی محاسبہ اور پوچھ گچ نہیں ہے یہ ہے وہ نوہ انسانی کے اس علمیہ کا نقطہ عروج اس کی ٹریجڈی کا کلائمکس جس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے قرآن مجید نے بھی درست فرمایا کہ اس روز انسان یہ چاہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا جیسے کہ کہا کسی نے کہ مرائے کاش کہ مادر نزا دے کاش کہ مجھے میری مان جنا نہ ہوتا یہ ہے وہ نوہ انسانی کا مقدر نوہ انسانی کا نصیب وہ ہلاکت و بربادی جس سے کہ اس پوری نوہ کو بحیثیت مجموعی دو چار ہونا ہے جس سے نجات ایک استثنائی صورت ہے اس پر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی والعصر یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قسم سے اصل مشہود اصل مقصود شہادت ہوتی ہے کسی کو اپنی بات پر گواہ کے طور پر پیش کرنا یہ قسم سے اصلاً مطلوب ہوتا ہے مثلاً ہم کسی بات پر قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں یا اپنے کسی قول و قرار پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس میں بھی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مابین ہمارے اس معاہدے میں گواہ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے اللہ شہیدن بیننا و بینکم اللہ ہمارے اور تمہارے مابین گواہ تو اصل مقصود قسم سے شہادت ہے البتہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتا ہے تب ہی اس کے کلام میں وہ زور پیدا ہوتا ہے اس قسم کھانے کا اصل مقصود کسی درجہ میں حاصل ہوتا ہے اس کے برعکس اللہ تعالی نے جو قسم قرآن مجید میں کھائی ہیں تو چونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں اس سے زیادہ مقدس اور عظیم تر وجود تو کوئی کسی کا نہیں ہے لہذا قرآن مجید کی قسموں میں تقدس کا پہلو تلاش کرنا ایک مظیر ضروری بات ہے ایک لاحاصل سعی ہے یہاں صرف اور مجرد گواہی پیش نظر ہوتی ہے گویا کہ والعصر کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا زمانہ گواہ ہے اول لفظ عصر پر بھی غور کیجئے عصر کا ایک عام ترجمہ زمانے سے کر دیا جاتا ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ زمان بھی عربی کا لفظ ہے وقت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی از ابتدا تا انتہا نہ لفظ زمان استعمال کیا ہے نہ وقت بلکہ قرآن مجید نے عصر اور دہر کے دو الفاظ استعمال کیے ان دونوں الفاظ میں واقعہ یہ ہے کہ آج جہاں انسان پہنچا ہے اور اس حقیقت تک اس سے رسائی حاصل ہوئی کہ زمان و مکان ایک وحدت ہیں واہم مربوط ہیں بلکہ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم خود ایک ڈائمنشن ہے سپیس کی واقعہ یہ ہے کہ صورت لفظ عصر اور دہر دونوں میں زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہے اگرچہ دہر میں اس کے پھیلاؤ اس کی مکانیت زیادہ پیش نظر ہے اور عصر میں اس کا مرور اس کا گزرنا اس کی تیز روی اس کی جانے بشارہ ہے عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں تیز ہوا کو جھکڑ آنڈھی اسی طرح لفظ عصر وقت وہ ہے عصر کا دن کا کہ جب کہ دن تیزی سے ڈھل رہا ہے دن خطب ہوا چاہتا ہے اب غور کیجئے والعصر اس کا مفہوم ہوگا یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے والعصر کے ان الفاظ میں ایک طرف تو ایک چونکا دینے کا انداز ہے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو تمہیں اپنی غفلت میں کچھ طرح کا کہا گیا کہ غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ایک صاحب نے بڑی امدہ تشبیح دی ہے کہ انسان برف کے تاجر کے مانند ہے کہ اس کا اصل سرمایہ اگر وہ بروقت اس کو فروخت نہ کر دے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ اسے نفع حاصل نہ ہوگا بلکہ اس کا اصل سرمایہ پگھل کر ختم ہو جائے گا انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی اصل پونجی یہ محلت عمر ہے اسی میں اسے بنانا ہے جو بھی بنانا ہے اور غفلت میں یہی اس کی اصل پونجی اس کا اصل سرمایہ برف کے مانند گھلٹا چلا جا رہا ہے تو گویا کہ ایک چونکا دینے کا انداز ایک جگہ دینے کا انداز وہ بات کہ دوڑو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی اٹھو وگر اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا لفظ والعصر میں وہ ایک سوتی آہنگ اور سوتی کیفیت بھی موجود ہے پھر یہ کہ مزید غور کیا جائے تو یہ زمانے مسلسل ایک ایسی چادر کے مانند ہے کہ جو ازل سے ابت تک تنی ہوئی یہ زمانہ چشم دید گواہ ہے مختلف قوموں کے عروج اور زبال کا نوع انسانی جن جن جو جو حالات اس کو پیش آتے رہے ہیں قوم نوع پر جو بیتی قوم ہود اور قوم صالح کا جو انجام ہوا قوم لوت اور قوم شعیب جس انجام سے دوچار ہوئی آل فرعون جس طرح غرق ہوئے ان تمام عظیم واقعات کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے اس زمانے نے قوموں کو اُبھرتے بھی دیکھا اور گرتے بھی دیکھا تمدنوں کو بنتے بھی دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا پھر یہ زمانہ وہ جو آدم و ابلیس کا معاملہ ہوا تھا اس کا بھی چشم دید گواہ ہے اور یہی زمانہ جو کچھ انسان کا آخری انجام ہونے والا ہے اس کا بھی عینی شاہد ہے گویا کہ اس پہلو سے بھی ان الانسان لفی خسر جو سب سے بڑی گواہی پیش کی جا سکتی ہے وہ اسی زمانے کی اب ذرا تیسری آیت پر غور فرمائیے یہ تیسری آیت مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوتی ہے اگرچہ بحیثیت مجموعی بحیثیت نوع انسان کا مقدر یہ ہے کہ نوع انسانی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے لیکن ایک استثناء ہے اس سے نجات کی ایک صورت ہے ایک صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور فوض و فلع سے ہم کنار ہو سکتا ہے اس سوا السبیل اس صراط مستقیم کے چار سنگ ہائے میل ہیں اس کی چار منزلیں ہیں اولین منزل ہے ایمان دوسری منزل ہے عمل صالح تیسری منزل ہے تواصی بالحق اور چوتھی منزل ہے تواصی بالصبر یہاں قرآن مجید جس انداز میں ان چار استلاحات کو جو الفاظ اختیار کیے ہیں جنہوں نے کہ واقعتاً قرآن مجید کی بنیادی استلاحات کی صورت اختیار کر لی ان پر بتریق تدبر غور کرنے کے لیے ان کو دو دو کے دو جوڑوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا ایمان اور عمل صالح ان دونوں کے باہمی تعلق پر غور کر لیا جائے پھر تواصی گوھر کر لیا جائے اور پھر ان دونوں جوڑوں کے مابین جو اقلی اور منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اس کا استلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کن کن امور کو ماننے کا نام ہے یہ تمام مباحث پر آئیں گے یہاں صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان در حقیقت نام ہے اس کائنات کے کچھ بنیادی حقائق کو تسلیم کرنے کا جن کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے اس دعوے کے ساتھ کہ اس کائنات کے وہ اصل اور اساسی حقائق جو عام انسانوں کے نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ان تک ہم مطلع ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعہ علم کے واسطے سے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں یعنی وحی ان کی سند پر ان باتوں کو تسلیم کرنا اللہ کا وجود اللہ کی توحید اللہ کی صفات کمال پھر یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے باعث بعد الموت حساب کتاب اور جزا اور جنت و دوزخ یہ وہ امور ہیں کہ جن تک رسائی انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا اور ان کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے اور ان باتوں کی تصدیق اور ان کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان اس ایمان کے دو درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے یعنی اقرار باللسان یہ ایمان کا اولین یا یوں کہی یہ کہ قانون درجہ ہے جس نے زبان سے مان لیا گویا کہ وہ ان لوگوں سے ممیز ہو گیا کہ جو ان امور کو نہیں مان رہے لیکن یعنی جب کہ ان امور پر ایک یقین کی کیفیت قلب انسانی میں پیدا ہو جائے اور اصل ایمان یہ ہے وہ ایمان کے جو مطلوب ہے وہ درحقیقت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے جب انسان میں یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو تو ظاہر ہے کہ انسان کا عمل اس کے یقین کے تابع ہے اگر کسی بات پر انسان کو یقین ہو تو اس کا عمل اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار نہیں بلکہ یقین ہی نہیں بسہ وقات محضن بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام سامپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن صرف یہ گمان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سامپ زہریلہ ہو ہم ہر سامپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا یقین آخرت کا یقین جزا و سزا کا یقین یہ یقین کہ مر کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے وہاں محاسبہ ہوگا جواب دہی ہوگی جزا و سزا ہوگی اس کا ایک نتیجہ بہرحال مترتب ہوتا ہے اور وہ نتیجہ ہے جسے قرآن عامل صالح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے عمل درست ہو جائے گا انسان برائیوں سے مجتنیب ہوگا اخلاق سالحہ اس میں پیدا ہوگے اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ عمل پیرا ہوگا حلال پر اکتفا کرے گا حرام سے اجتناب کرے گا معصیت کے قریب نہیں پھٹکے گا یہ ہے وہ چیز جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایمان اور عمل قانون کے درجے میں دو جداغانہ حقیقتیں لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت بن جاتی یہ اس طرح باہمی لازم و ملزوم ہے کہ ایک کو دوسرے سے جداغ کرنا ممکن نہیں یہ ہے وہ بات جو متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی مثلا ایک حدیث جو متفق علیہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا جس کے دعوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں آپ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ لا یزنی زانی ہی نیزنی وہو مومن ولا یسرق سارق ہی نیسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر ہی نیشرب وہو مومن کوئی زانی حالت ایمان میں زنہ نہیں کرتا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ دلی یقین کسی سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے اگر وہ دلی یقین موجود ہوتا تو اس سے ان افعال کا صدور ممکن نہ تھا جب ہم چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کھڑے دیکھتے ہیں تو بلا ارادہ بھی ہماری گاڑی ٹھیک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو محافظ ہے یہاں جو ذمہ دار ہے یہاں کے نظم نسق کا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ایمان اور عمل اور ایمان اور اخلاق سالحہ کا جو باہمی لازم ملزوم کا تعلق ہے وہ ایک اور حدیث سے بھی سامنے آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث بھی متفق ان علیہ ہے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا لرز اٹھے ہوں گے انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا قیل لمن یا رسول اللہ حضور یہ کس کے بارے میں رشاد فرما رہے ہیں جواب ان آپ نے رشاد فرما یا وہ شخص جس کی عیزہ رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں یہ ہے تعلق ایمان اور عمل کا یہ ہے تعلق خادم خاص رہے ہیں ایک طویل عرصے تک فرماتے ہیں شعظ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہو جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ایمان اگر حقیقی ہو اور واقعی ہو اور قلب انسانی میں جاگتی ہو گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس انسان کی صیرت و کردار میں اس کی جھلک نہ ہو اس کے وہی بات ہے جو سقراط نے کہی تھی کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے ایمان نام ہے علم حقیقت کا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو جائے اب آئیے دوسرے جوڑے کی طرف وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اس میں ایک تو لفظ تباسو آیا یہ لفظ وسیعت سے بنا ہے اور وسیعت کے معنی عربی زبان میں کوئی بھی بات جو تعقید کے ساتھ کہی جائے اردو میں یہ لفظ صرف کسی ایسی شخص کی بات کے لئے مستعمل ہے کہ جو لیکن عربی میں اس کا اطلاق کسی بھی بات پر جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پر تعقید کہی جائے لیکن یہاں یہ لفظ وسیعت باب تفعول میں آیا ہے تواصی باب تفعول کا خاص سا یہ ہے کہ ایک تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے کسی کام کو احتمام سے کرنا کسی کام کے لیے ایک تعقید مزید کا انداز اور دوسرے یہ کہ باہم کچھ لوگ ایک کام کو ملجل کر رہے ہیں تو تواصی کا ترجمہ ہوگا انتہائی احتمام کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو کچھ تلقین کرتے رہنا یہ تواصی بالحق بھی ہے بالصبر بھی حق عربی زبان کا ایک بڑا وسی مفہوم کا حامل لفظ ہے اس میں چار بنیادی مفاہم موجود ہیں ہر وہ شئے حق ہے جو عقلا مسلم ہو ہر وہ شئے حق ہے جو اخلاقا واجب ہو ہر وہ شئے حق ہے جس میں کوئی پرپس فلنس ہو جس میں کوئی مقصدیت آئی جائے یہاں قرآن مجید نے لفظ حق استعمال کر کے تواصی بالحق کے مفہوم کو انتہائی اس حق دی چھوٹی سی چھوٹی حقیقت نات کے بڑے سے بڑے حقائق تک ان سب کا اعتراف بھی ہو ادراک بھی ہو اور پھر ان سب کی تلقین بھی ہو اس کا پرچار بھی ہو ان کی دعوت ہو ان کی لوگوں کو تبلیغ کی جائے یہ تمام مراحل تواصی بالحق میں داخل ہو جائے گویا کہ اگر کسی شخص کو کسی کا کچھ قرض واپس دینا ہے کسی کے ذمہ قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی فنا کی رقم واپس کرو تو یہ بھی تواصی بالحق ہے اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا اگر آپ نے اس کو تلقیم کی کہ اپنے والدین کا عدب کیا کرو ان کا کہنا مانا کرو تو یہ بھی تواصی بالحق ہوگا اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اسی کا حق ہے کہ اس کے کہنے پر چلا جائے اسی کا حق ہونا یہ بھی تواصی بالحق ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے تواصی بالصبر یہ بات عام طور پر معروف ہے کہ سچ کروا ہوتا ہے الحق و مررن بسا اوقات چھوٹی سی بات بھی اگر کسی سے کہی جائے تو ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے لوگ پسند نہیں کرتے جیسا سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کی رقم ادا کر دو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ملے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے تو چھوٹے سی چھوٹی تواصی بالحق ہو اس میں بھی انسان کے لیے مخالفت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت کا بھرپور کے بغیر ممکنی نہیں کہ انسان مسائب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے جان لے کہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے پھولوں کی سیج نہیں حق کہنا اور حق کی دعوت دینا یہ گویا کہ مشکلات اور مسائب کو دعوت دینا ہے لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے کہ انسان سبر پر جھیل جانے پر برداشت اور تحمل پر آمادہ کوئی پرسیکیوشن کوئی تشدد کوئی مخالفت اسے اس حق سے باز نہ رکھ سکے اور نہ ہی کوئی تیمٹیشن کوئی لالچ اسے اس جادہ حق سے منحریف کر سکے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہیں ادھر ایمان اور عمل سالح لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں کے مابین بھی وہی لزوم کا تعلق ہے اگر کوئی شخص خود نیک ہوگا اس سے نیکی ماحول میں لازم سرائط کرے گی جیسے کہ آگ سے حرارت ماحول میں سرائط کرتی ہے اور برف سے تھندک اپنے ماحول میں سرائط کرتی اسی طرح یہ انسان کی شرافت اور مروت کا بھی تقاضی ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے وہ اپنے ابنائے نو کو بھی اس میں شامل کرے اور شریک کرے اسی طرح یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا بھی تقاضی ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے جسے اس نے قبول کیا آمادہ رہے معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہیں ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح عمل صالح پختگی کو پہنچ کر لازم تواصی بالحق کو جنم دے گا اور تواصی بالحق کی راہ میں صبر کے مراحل آ کر رہیں گے یہ ہے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين